اسلام علیکم تو ویلکم ہے آپ لوگوں کا اے امرات چینل میں آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان ائر فورس کو جو جی ٹین سی ملیں گے اور جو چائنیز ائر فورس جی ٹین سی استعمال کرتی ہے اس میں کچھ ہمیں تبدیلیاں نظر آتی ہیں تو یہ تبدیلیاں کا مقصد کیا ہے اور یہ تبدیلیاں کس طرح پاکستان ائر فورس کو مددگار ہوں گی اور کیا یہ تبدیلیاں پاکستان ائر فورس کے حاکم ہیں یا نہیں اسی پر بات کریں گے لیکن ویڈیو میں اگر بڑھنے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور اسے زیادہ سے زیادہ دوسروں سے شیئر بھی کیجئے گا تو اسے سب سے پہلے میں آپ کا یہ ایک پوائنٹ کلیر کرتا چلوں اس سے کہتے ہیں کسٹمائزیشن مطلب کہ اگر کوئی ملک کسی دوسرے ملک سے چیز خریدتا ہے تو جو ملک ہتھیار خرید رہا ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق اس میں چیزیں لگواتا ہے مثال کے طور پر جیسے پاکستان ائر فورس جیٹین سی خرید رہی ہے چائنہ سے اب آپ جانتے ہیں کہ چائنہ نے ان جیٹین سیز کو اڑانا ہوتا ہے سمندری علاقوں پر بھی آپ کہہ لیں کہ ان کا جو محول ہے وہ ڈیفرنٹ ہے ہمارے ہاں ہر قسم کا موسم پائے جاتا ہے ہمارے جہازوں کو all weather multi roll kind of aircraft چاہیئے تاکہ وہ زیادہ زیادہ سخت سے سخت سرتی جیسے سکردو کے علاقے ہیں ہم نے سمندری علاقوں پر بھی اڑنا ہے جیسے بہرہ عرب کا علاقہ ہے ہمارے میدانی علاقے بھی ہیں پہاڑ بھی ہیں تو جب جہاز ایک خاص انچائی پر اڑ رہا ہوتا ہے تو جو environment ہے وہاں کا یعنی کہ اگر پہاڑی علاقے ہیں تو وہاں ہوا پتھلی ہوتی ہے وہاں engine کی کارکردگی اور طرح سے ہوتی ہے اگر وہ سمندر کی سطح پر اڑ رہا ہے تو ہوا کا دباہ اور ہوتا ہے engine کی کارکردگی اور ہوتی ہے اس لیے ہر ملک اپنے ماحول کے حساب سے اپنے environment کے حساب سے کوئی بھی چیز خریدتا ہے یا purchase کرتا ہے اسے کہتے ہیں customization یعنی کہ پاکستان نے جیٹنسی چائنز خریدے تو پاکستان نے انہیں اپنی ضروریات کے مطابق ان میں سے کچھ چیزیں نکال دیں یا کچھ چیزوں کو ایڈ کروا لیا کہ ہمیں یہ چیزیں اضافی چاہیئے جو ہمیں جیٹنس سے دیئے جائیں ان میں یہ چیزیں اضافی طور پر ایڈ کی جائیں آج ہم اسی پر بات کریں گے کہ پاکستان کے جیٹنسی میں کیا چیزیں اضافی لگائی گئی ہیں سب سے پہلے ہم آ جائیں تو آپ دیکھیں کہ کوکپٹ کے نیچے چھوٹے چھوٹے انٹیناز ہیں چائنیز جو جیٹنسی ہے رائٹ طرف اس میں یہ انٹینہ تھوڑا سا بڑا ہے لیکن پاکستان ائر فورس کے جو جیٹنسی ہیں ان میں یہ انٹینہ چھوٹے سائز کا ہے یعنی کہ اسے بدل کے کوئی اور موڈل اس چیز کا لگایا گیا ہے اس کے علاوہ ائر انٹیک کے نیچے جو ڈیٹا لنک سسٹم کے لیے یا کمیونکیشن سسٹم کے لیے جو انٹینہ یوز کیا جاتا ہے وہ پاکستان ائر فورس کے جیٹنسی میں ہو بہو ویسا ہے جیسے ہم نے جی ایف سیونٹین بلوک تھری میں دیکھا تھا یا آپ کہلیں کہ اسے جو چائنہ کے ائر فورس کے جہاز یوز کرتے ہیں ان سے بدلہ گیا ہے اس کے بعد آپ اگر اگلی تصویر میں دیکھیں تو تیل جو جیٹنسی چائنہ کے ہیں ان کی آپ تیل کو دیکھیں اور جو جیٹنسی پاکستان ائر فورس کے لیے بنائے گئے ہیں ان کی تیل کو دیکھیں تو ان پر جو الیکٹرونک وارفیر سوٹ ہے یا الیکٹرونک وارفیر کے جو جیمبرز ہیں وہ آپ کو ڈیفرنٹ نظر آئیں گے مطلب کہ جو یہاں میزائل اپروچ وارننگ سسٹمز یوز کیے گئے ہیں یہ ہیں ایس سیون فورٹی یہ وہی میزائل اپروچ وارننگ سسٹمز ہیں جو جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری میں بھی یوز کیے جاتے ہیں کیونکہ جب جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری کو لانچ کیا گیا تھا تو یہ کہا گیا تھا کہ جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری میں وہی میزائل اپروچ وارننگ سسٹمز وہی سنسر یوز کے جائیں گے جو جی ٹین سی میں جی سکسٹین اور جی ٹونٹی میں یوز ہوتے ہیں یعنی کہ انہی کے ہمپلہ ہوں گے یا وہی ہوں گے اسی لیے اس وقت بہت مشہور ایک رپورٹ بھی آئی تھی آئی تنگ گلوبل ویلیج سپیس کی یا یوریشن ٹائم کی کہ جی ایف سینٹین تھنڈر بلوگ تھری میں جی ٹونٹی اور جی ٹین سی کا ڈی اینے موجود ہے یہاں آپ ٹیل میں واضح فرق دے سکتے ہیں جو پاکستان ائر فورس کے جی ٹین سی ہیں اس کی ٹیل پہ جو لائٹ ہے اور اس کے علاوہ جو الیکٹرونک وارفئر کاؤنٹر میئرز ہیں وہ چائنیز جی ٹین سی کی ٹین سے ڈیفرنٹ ہے اس کے علاوہ انجن دونوں جہازوں میں سیم ہی یوز کیا گیا چاہے وہ چائنہ کے جی ٹینز ہوں یا چاہے پاکستان کے جی ٹینز ہوں ان میں ڈیو ایس ٹین بی انجن یوز کیا گیا ہے جس کی میکسیمم تھرسٹ ایک سو پنتالیس کلو نیوٹن ہے اس کے علاوہ میں پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا تھا کافی عرصہ پہلے جس میں میں نے مختلف تصاویر کا ایک انیلیسس کیا تھا کہ جو جی ایف سیونٹن تھنڈر بلوک 3 ہوگا اور جو جی ایٹین سی ہوگا اس میں ایک ہی طرح کی چیزیں استعمال کی جائے گی تاکہ ان دونوں جہازوں میں آپ کہہ لیں کہ انٹر اوپریبیلٹی زیادہ سے زیادہ ہو اور پاکستان اے فورس انہیں اچھے طریقے سے استعمال کر سکے اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں میں دے دیتا ہوں اسے ضرور دیکھئے گا اس کے علاوہ ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلی سسٹم اینڈ ہڈ پر آجائیں جسے ہم ہیڈ اپ ڈسپلی کہتے ہیں تو ہیڈ اپ ڈسپلی ہے وہ جی ٹین سی کا جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری والا ہی آئی تنگ یوز کیا جائے گا کیونکہ یہاں ہم انٹر اوپریبیلٹی کی بات کر رہے ہیں اور پاکستان اے فورس کوشش کرے گی کہ جو چیزیں بلوک تھری میں ہیں وہی جی ٹین سی میں بھی ہوں تاکہ آپ جسے کہنے لوجسٹیکل ٹیل ہے وہ زیادہ ہارٹ نہ ہو اور لوجسٹیکل ٹیل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ مل سکے اس کے علاوہ ہیلمٹ مانٹڈ ڈسپلی سسٹم اب میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس میں جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری کا ہیلمٹ مانٹڈ ڈسپلی سسٹم ہی یوز ہوگا یا جی ٹین سی میں جو ہیلمٹ مانٹڈ ڈسپلی سسٹم یوز ہوگا وہی بلوک تھری میں بھی یوز ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایرونوٹیکل کمپلیکس جو ہے ان کے ہیٹ نے ایک دفعہ انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان چائنہ کے ساتھ مل کر نہ صرف کئی ایل جی سیون اے یا سی ریڈار پاکستان میں تیار کرے گا اور اس کے ساتھ جو ہیلمٹ مانٹڈ ڈسپلی سسٹم ہے وہ بھی پاکستان چائنہ کے ساتھ مل کر بنائے گا اور جو ہیلمٹ مانٹڈ ڈسپلی سسٹم پاکستان چائنہ کے ساتھ مل کر بنائے گا وہ ہو سکتا ہے کہ نہ صرف جی ایف سیونٹین بلوک تھری میں استعمال ہوں بلکہ وہ جی ٹین سی میں بھی استعمال ہوں اس کی جو اوپر والا حصہ ہے تو جو چائنیز جی ٹین سیز ہیں وہاں آپ کو اس کی مین بوڈی پر تین انٹینہ سے نظر آ رہے ہیں لیکن پاکستان کے جو جی ٹین سیز ہیں ان پر آپ کو دو انٹینہ سے نظر آ رہے ہیں تو اصل میں بات یہ ہے کہ جو پاکستان کے جی ٹین سیز ہیں یہ لنک سیونٹین کو یوز کریں گے لنک سیونٹین پاکستان کا اپنا بنایا ہوا ایک ڈیٹا لنک سسٹم ہے جس کے ذریعے مختلف جو پاکستان کے ملٹری ایسٹس ہیں وہاں آپس میں انفومیشن شیئر کرتے ہیں اس سے پہلے جو ایف سولہ ہیں ہمارے وہ لنک سسٹین کو یوز کرتے تھے اور جی ایف سیونٹین لنک سیونٹین کو جس کی وجہ سے جی ایف سیونٹین اور ایف سکسٹین براہ راست آپ میں بات چیت نہیں کر سکتے تھے آپس میں ڈیٹا ایک دوسرے کو شیئر نہیں کر سکتے تھے اس کی وجہ سے کئی آپریشنز میں آپ کہہ لیں کہ پھر مشکلات بھی ہوتی ہیں جب دو جہاز بظاہر آپس میں انفومیشن شیئر نہ کر سکتے ہوں لیکن جی ایف سیونٹین وہی یوز ہوگا جو ہم جی ایف سیونٹین وہی یوز کرتے ہیں اس کی وجہ سے جی ایف سیونٹین اور جی ایف سیونٹین ایک بہت ہی ڈیڈلی کمبینیشن بنائیں گے اور یہ مختلف آپریشنز جو ہوں گے وہ آپس میں مل کر بہت آسانی سے سر انجام دے سکتے ہوں گے شیئر میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ جو جی ایٹن سی پاکستان پہنچیں گے وہ سب سے پہلے منحاس ائر بیس جو ہے وہاں پہنچیں گے جہاں پی ایسی بھی ہے یعنی پاکستان ایرونوٹیکل کمپلیکس اور وہاں ان میں جو لنک سیونٹین ہے اس کو آپ کے لئے انٹیگریٹ کیا جائے گا اور جو لنک سیونٹین کے لئے انٹیناز ہے وہ بھی یہیں انٹیگریٹ کیا جائیں گے اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ پاکستان ایرونوٹیکل کمپلیکس کی بھی انپوٹ ہوگی جی ایٹن سی کی امپروفمنٹ میں اور اس کو مزید بہتر بنانے میں یعنی کہ خالی ایسا نہیں ہے کہ صرف چائنا ہمیں بنا کے دے دے گا نہ ہم استعمال کرنا شروع کر دیں گے بلکہ پاکستان ایرونوٹیکل کمپلیکس بھی اس میں اپنا حصہ ڈالے گا اس کی ڈویلپمنٹ میں کہلیں یا اس میں مختلف چیزوں کو ایڈ کرنے میں انٹیگریٹ کرنے میں اس کے علاوہ آپ ایر ان ٹیک کے نیچے دیکھیں تو جو چائنیز جی ایٹن سی ہیں ان میں ایک میزائل اپروچ وورڈنگ سسٹم یا ریڈار وورڈنگ رسیور لگا ہوئے لیکن جو پاکستان کے جی ایٹن سیز ہیں ان میں دو میزائل اپروچ وورڈنگ سسٹم یا ریڈار وورڈنگ رسیور لگے ہوئے ہیں یعنی کہ پاکستان ان کو کسٹمائز کروائے ہیں اب میں آپ کو تھوڑا سا کسٹمائزیشن کا بتا دوں تو کسٹمائزیشن ہوتی ہے کہ فرض کریں پاکستان نے چین سے کچھ چیز خریدنی ہے تو پاکستان اپنی ضروریات کے مطابق چین کو گئے گا کہ نہیں جی ہمیں اس میں یہی تبدیلی ہیں چاہیے آپ کو میں مثال دوں یہ ماضی میں بھی ہو چکا ہے جو ٹائپ 54 فری گیٹ ہے چائنہ کی پاکستان نے وہ چائنہ سے خریدی جنہیں ہم تورل کلاس فری گیٹ کہتے ہیں جو چائنہ کی ٹائپ 54 فری گیٹ تھی ان پر چائنیز ریڈار لگتے تھے لیکن جب پاکستان نے انہی فری گیٹ کو خریدیا تو پاکستان نے کہا ہمیں یہ چائنیز ریڈار نہیں چاہیے پاکستان نے اپنی ان فری گیٹ کے لیے فرانس سے ریڈار لے کر چائنہ کو دیئے کہ ہماری فری گیٹ پر فرانس کا ریڈار لگایا جائے اور جو فرانس کے ریڈار یوز کی ہے پاکستان نے اپنی فری گیٹ پر ان کی رینج چائنیز ریڈار سے 30-40 کلومیٹر زیادہ تھی اس کے بعد جب پاکستان نے ایف سیون ائرکرافٹ خریدے تو پاکستان نے ایف سیون ویسے نہیں خریدے بلکہ پاکستان نے ایف سیون خریدنے سے پہلے اپنے ایف سکسٹین کا پائلٹس کو چائنا بھیجا اور ان پائلٹس نے مختلف جو تھی اپنی تجاویز دیں کہ اس جہاز میں یہی تبدیلیاں کی جائیں اور وہ تبدیلیاں کرنے کے بعد ایون جو وینگ کا ڈیزائن تھا پروں کا ڈیزائن تھا پاکستان ائر فورس کے پائلٹس نے کہا تھا کہ چینج کیا جائے وہ ڈبل ڈیل ٹائمنگ ڈیزائن پھر بنایا گیا تھا اور اسے ایف سیون پی جی کہا گیا تھا پاکستان نے پھر جا کے وہ جہاز خرید دیتے تو پاکستان نے ایسا نہیں کہ بس جو انہوں نے دیا اور خرید لیا بلکہ ہم جو بھی چیز خریدتے ہیں وہ اپنی ضروریات کو مدد نظر رکھتے ہوئے خریدتے ہیں اور اپنی ضروریات کے مطابق اس میں تبدیلیاں کرواتے ہیں یا اسے ایڈوانس یا مزید انہینس کرتے ہیں اور یہ سب تبدیلیاں پاکستان ائر فورس نے کیوں کروائی ہیں اوویسلی تاکہ جو جی ایٹن سی ہیں وہ ہمارے جی ایف سیونڈین تھنڈر بلوک تھری کے ساتھ اچھی انٹروپرابیلٹی کا مظاہرہ کریں یہ دونوں جہاز اکٹھے اتنی اچھی طرح سنکرونائز ہوں کہ یہ دشمن کے ایس پور ہنڈرڈ یا رافیل یا ایس ایو تھرٹیز کا اچھے طریقے سے بہت افیکٹیبلی مقابلہ کر سکیں کیونکہ مستقبل میں ایسا نہیں ہوگا کہ پاکستان صرف جی ایٹن سیز کو بھیج دے گا یا اپنے جی ایف سیونڈین بلوک تھریز کو بھیج دے گا کہ جاؤ ایف س فور ہنڈرڈ کے خلاف جا کے لڑو یا رافیل کے خلاف جا کے لڑو پاکستان ان کو کمبینیشن میں یوز کرے گا اور یہ میں کمبینیشن کو بار بار کیوں ہائلٹ کر رہا ہوں یہ مستقبل میں جب اس طرح کا کوئی مسئلہ بنے گا تو آپ لوگوں کو تب پتہ لگ جائے گا اس کے علاوہ آپ کوکپٹ کے نیچے دیکھیں تو جو ڈیفرنٹ کائنڈ آف فلائٹس ہیں وہ بھی پاکستان انفورس کے جیٹن سی کی ڈیفرنٹ ہے چائنہ کے جیٹن سی سے تو یہ تھی آج کی انفورمیشن امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی تو کمنٹ سیکشن نہ کھلا ضرور دیجئے گا اپنی رائے ملیں گے اگلی وڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی